ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعور باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرشمن الرشیم صلاة والسلام علیہ سید المرسلین رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ سید المرسلین یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ نور اللہ تیس دن کے مدنی کافلے کے لئے کون ہے تیس دن کے لئے پورے مہینے کے لئے ماشاءاللہ آج یہی سوال کریں گے سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میرے کافلہ کو اور شکر کا کافلہ کو کیسا ہونا چاہیے مدنی نعمات و مدنی کافلہ تربیت کورس انشاءاللہ اس میں آپ کو بھرپور طریقے سے سوال کا جواب ملے گا سبحان اللہ پریکٹیکلی ملے گا انشاءاللہ باپا ہاتھ تو آپ تاریخ اعلان کرنے کا بھی ہاں اعلان بھی کر دیں آپ تربیت کر لیں مدنی نعمات و مدنی کافلہ پورس کی تاریخ کا اعلان انشاءاللہ ازہم جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان شکیل رضا تاریخ ارز کر رہا ہوں ایک تو پیارے باپا جان یہ ہے کہ میری مغفرت کی دعا فرما دیجئے سوال یہ کرنا تھا کہ پیارے باپا جان جب تیس دن کے کافلے کے لیے جاتے ہیں تو تیس دن کے جو عاشقہ نرسول ہوتے ہیں تو یہ نماز قصر پڑیں گے اگر اتنے سفر پہ جاتے ہیں مثال کے طور پر بانویں کلومیٹر یا اس سے زیادہ جزاک اللہ خیر اگر کسی ایک ہی مقام پر قیام تیس دن کا ہونا ہے وہ مقام آپ کی بستی سے جہاں جو آپ کا برت پہلے سے مثلا وطن اصلی سے اگر بانویں کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے اور وہاں رہنا ہی تیس دن بلکہ پندرہ دن بھی اگر رہنا ہے یا اس سے زیادہ رہنا ہے تب تو آپ مقیم ہو جائیں گے ورنہ مسافر رہیں گے تو ہمارے یہاں تیس دن میں تیس دن ایک جگہ قیام نہیں ہوتا آگے بڑھتے رہتے ہیں تو اس لئے وہ تیس دن چونکہ ایک جگہ ایک بستی میں قیام نہیں ہوتا بستیاں تبدیل ہوتی ہیں تو اس صورت میں مسافر رہیں گے لیکن یہ نہیں کہ ایک مسجد سے دوسری مسجد میں چلے گئے تو بھی یہ تبدیل ہوتے رہے اس کے لئے درخواست یہ ہے کہ مسافر کی نماز یہ رسالہ پڑھ کر آپ تائیون کریں کہ آپ مسافر بنے کے نہیں بنے کہ بعض صورتوں میں مسافر نہیں بنیں گے بعض صورتوں میں بنیں گے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبید صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور جہاں میں حمدی رزویہ سے میں درس نظام میں کیا اور مسجد میں امام کے فرائد سر انجام دے رہا ہوں چوجرہ میں سے تو مسئلہ یہی تھا وہ آپ نے ابھی حل کر دیا بس یہی مسئلہ تھا ہمارے لیے تو زیادہ یہ بانوے کلومیٹر کا سفر اور چودہ دن کم سے کم چودہ دن اگر پندرہ دن کا ہو تو پھر پورے پندرہ دن رات اگر ہو تو پھر وہ مقیم ہو جائے گا اس کی نیت ہو تو وہ مسافر کی نماز رسالہ آپ نا نماز کے احکام میں موجود ہے آپ تو ماشاء اللہ امامت فرما رہے تو نماز کے احکام ہو سکتا ہے پڑی ہی وہ آپ نے اس میں رسالہ موجود ہے سلو علیہ الحبید بہار شریعت میں بھی چوتھے حصے میں یہ مستسفر کے مسائل ہیں یہ تو سب کو پڑھنے چاہیے سفر جن کو درپیش ہوتا ہے تو وہ نماز کے احکام میں تفصیل اتنی نہیں اجتنی بہار شریعت میں بڑی کتاب ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مپا جان میرا نام محمد ارسلان التاری بھلوال سے مپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدرس کورس کرنے والے اسلام بھائیوں کو مدنی کاموں میں شرکت کے لیے کس طرح کا جذبہ رکھنا چاہیے مدرس کورس والوں کو کیسا ہونا چاہیے مدرس کورس کرتے کرتے بارہ ماہ والا ہو جائے سبحان اللہ وقف مدینہ والا ہونا چاہیے سبحان اللہ اب باپا نے بتا دیا کیسا ہونا چاہیے جیسا ہونا چاہیے اس کا اعلان آپ کر دیجئے آپ کو کیا قبول ہوا بارہ ماہ والا ہونا چاہیے سبحان اللہ وقف مدینہ پچیس جمعہ ایک چھبیس وقف مدینہ جو قبول فرمائے کیا قبول ہے بارہ ماہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا باپا اب یہ ہو جائے گا ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے اب کچھ نہ ہوئی سوال دو کرنا یہ تو جو یہ سیکھتے رہتے ہیں وہی کیسا ہونا چاہیے ماشاء اللہ چلو کچھ تو بولے بارہ ماہ مرحبا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان آپ کے بارگاہ میں بارہ دن کے مدینی کافلے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اتار پر شکار پر بابا الاسلام سن سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم بارہ دن کے مدینی کافلے میں آئے ہوئے ہیں ہمیں نماز کونسی پڑھنے ہوگی کسر کرنے ہوگی یا پوری پڑھنے ہوگی بارہ دن کے لئے جو آئے ہیں انسی تو کسر ہوگی جی باب المدینہ ہے تو پھر اس کو پوری پڑھنے ہوگی اگر یہاں سے وطن اصلی اس کا ختم نہ ہوا ہو امام کے پیچھے تو پوری پڑھیں گے نیت کسر کی کرنے پڑھیں گے نہ نہ جیسے کہ زہور اصر اور عشاء کے چار فرض کسر جب پڑھیں گے تنہا تو دور رکعت ان چار فرضوں کی باقی سب سنتیں وطر سب یہ پوری پڑھنے ہوتے ہیں تو اب اگر امام کے پیچھے مثال کے دور پر ایک رکعت ملی تو اب مزید تین پڑھنی ہے یوں چار پوری کرنی ہے اکیلا جب پڑھے گا خدا نہ خاصتہ جماعت نکل گئی تو سمجھو کہ پھر دو فرض پڑھے گا سنتیں وغیرہ سب یہ پوری پڑھے گا باب اگر ان کے کوئی رشتے دار ہے اور انہیں تین چار دن یا بارہ دن کے بعد رشتے دار کے یہاں رہنا نیت اگر نیت ہے کہ وہ چار دن رشتے دار کے ہاں بھی باب المدینہ میں رہوں گا بارہ دن فیغانہ مدینہ میں رہوں گا یہ نیت تھی تو پھر تو وہ مقیم ہوگئے آپ تو قسل نہیں ہے صرف بارہ دن کی نیت ہاں اگر پورے ہی بارہ دن کی نیت ہے تیرہ کی بھی ہے باب اب یہ بارہ دن سے خود تیز دن کر دیں اس کی بھی اجازت ہوئی سبحان اللہ ہاں یہاں رہ جائیں گے تو نماز پوری ہوگی سبحان اللہ اور باب دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن پاک حفظ کرنا چاہے تو اس کے لئے اس کو کیا کیا نیت کرنی چاہیے حفظ قرآن قرآن کریم کے تو فضائل اتنے کا اللہ کی رضا کے لئے قرآن حفظ کروں گا اور اس حفظ کو ہمیشہ زندگی پر نباؤں گا ایک تعداد ہے جو حفظ کر دی ہے بعد میں بھلا دیے جاتے ہیں اس کو دور نہیں کر دیں تو اس کو پھر زندگی پر پڑھتے رہنا ہے انہیں روزانہ ذہ نصیب ایک منزل پڑھ لے یا پھر یہ کم از کم ایک پارہ تو روز پڑھے کہ یاد تو رہے اس کو ہونا بھول جاتے ہیں پھر رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے تو پھر وہ بیچارے الٹے پڑھے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا مسلح سنانا ہے تو ابھی مسلح سنانا ہے تو یہ پکا کرتے ہیں مسلح نہیں سنانا ہوتا تو پھر گئے پھر پکا بھی نہیں کرتے ہوں گے تو اس نے سارا سال پکا رہنا چاہیے قرآن کرے تو اللہ کی رضا کی نیت سے حبز کرنا چاہیے مسلح سناؤں گا تو اس کی اجرت نہیں لوں گا فی سمیر اللہ سناؤں گا پیسے لے کر پڑھتے ہیں تو یہ گناہ گار ہوتے ہیں بلکہ اگر یہ تے بھی نہیں کیا تو پتہ ہے کہ یہ دیں گے یہ پتہ یہ لیں گے تب بھی یہ اجرت ہے یہ بھی جائز نہیں پاپاگلہ خوشی سے دے رہا ہے ہم خوشی سے لے رہے ہیں جواب میں خوشی سے ہار گیا تو پگڑ لے اس کو خوشی سے شراب پیا تو حلال ہو گیا گیا بہت سارے گناہ خوشی سے ہوتے ہیں فلمیں ڈرامیں کیا رو رو کے دیکھتے ہیں خوشی سے دیکھتے ہیں صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بپا جان مرنام ثمرالتہ رضاعتاری میں فضان مدینہ لالازار کلونی بلوال میں مدرس کورس کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اب کی بارگاہ مرز ہے کہ میرے لئے مغفرت اور ایمان پر خاتمے کی دعا فرما دیجئے اور میرا سوال یہ ہے کہ بپا جان آپ کو اکثر خال پہ تششیح فرما دیکھا ہے تو کیا یہ خال بکرے کی ہے یا اس کے علاوہ بھی کسی خال پہ بیٹھ سکتے ہیں اور اس کی فضیلت بتا دیجئے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بکری کی خال پر بیٹھنے سے آجزی پیدا ہوتی ہے انکساری آجزی توازوں اور چیتے کی خال پر بیٹھنے سے تکبر آتا ہے بکری کی خال پر بیٹھنا یا اچھا ہے جبکہ نیت یہ ہو کہ میں اس کے ذریعے توازوں حاصل کروں بپا ان کو تکبر نہیں سمجھ میں آیا نہیں نہیں تکبر یہ یہ بپا یوکے والوں کو نہیں آیا نہیں تکبر سے مراد اپنے سے کسی دوسرے کو عقیر جاننا جواب درست ہے سبحان اللہ کیا تفہت میں ہے سبحان اللہ کیا بات ہے تحلیب علم ہے آپ کون سے درہ جائے گا اولا بپا سفید لباس کی بھی اجازت دینے ہیں بپا سبحان اللہ مدنی ہلی آئے تو ہوں گے رنگ انشاء تو پیشا بھی ہیں کہ پتا نہیں ننگے سر بپا آدھی پندلی کے کرتے کی بھی اجازت دینے ہیں بپا آپ تو سارا دن امامہ سفید لباس آئندہ جو سلے اور یہ بھی ایک سنت ہے سربند باندھنا سبحان اللہ جب تیل لگائیں تب ہر وقت بھلے نا جب جب تیل لگائیں تو جب تک تیل کی چکناٹ ہے تو کپڑے وغیرہ یہ ٹوپے بھی آلود ہو جاتی ہے تیل سے تو یہ سربند اس کی سنت اگر ادا نہیں کی تو یہ بھی ادا ہو جائے گی اور اب شروع بھی ہو جائے گی یہ ایک تو چلے گا نہیں زیادار سا دھولنا دھولنا ہوگا ایک آدھ اور خرید بھی لینا سبحان اللہ واہ یہ رہ گا ہے بھاپا یو کے والے ہاں یہ تکبر بھاپا انگلیش میں بتا دیا what is تکبر I don't know تکبر in انگلیش in انگلیش بھاپا جان if anybody think that I am superior than him this is called we can say to کبر understand اتنا سارا سمجھائے بھاپا نے یار اتنی کوشش کر کر بھارہ ماہ کے لئے ہوئے یار بھاپا اب تو چھتے سو جائے بھارہ ماہ ٹوال منت یا کوئٹا یہ بھارہ ماہ کے لئے یوں کے میری دور اس کو یہ بھارہ ماہ یہ بھارہ دن کے لئے آئے ہو بھارہ دن والے سارا دن بلتے ہوئے امامہ بانتا ہوں درس دیتا ہوں اور مجھے کوئی جدید نیو فیس نہیں دیا مدن حلیہ ظلفیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہر بابا جان کی بارگاہ میں ایک سوال ارز ہے یہ جملہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے اس کی حقیقت ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ و خیرہ آمین آپ سے پوچھ لیتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے اس کے معنی کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے مجھے دعوت اسلامی ہے اس پیار کا آپ کا اظہار کیا ہے وہ بھی ذہر کرتی ہے پیارے بابا جان بعض مبلغین سے سنائے کہ کسی کے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آکے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے ماشران دیوانے آپ کھڑے ہو کر کبھی سے مجھ سے کہہ رہے تھے اس وقت درست بول رہے تھے پھر میں نے آپ کو تھوڑا ڈانٹ دیا کہ ماف کر دو ماف تو کر دے مجھے پھر احساس ہو میں نے کہا یہ غلط کیا ڈانٹنا نہیں چاہیے ہوں شکریہ نہیں احساس ہو میں نے کہا باپا تو بچوں کو ڈانٹ سکتا ہے لیکن بہرحال نہیں نہیں مجھے احتیاط کرنی چاہیے میری غلطی ہے اللہ دی میرے گناہ معاف فرما آپ تو پہلے بولتے گا پہلے ہاتھ ملاؤ پھر ماف کروں گا لیکن پہلے کیوں نہیں بولا آپ ماف کر چکے تھے آپ نے باپا چادر دیتی خواب میں واپس لے لی خواب میں دیتی نا باپا زبان کے کچھ کیجئے نا باپا وی سی ڈی یا کیسیٹ پکڑ لیں بیان کا جس مبلک کا آپ کو بیان اچھا لگتا ہو تو بس ان کا بیان کیسیٹ پکڑ لیں اور اسی کے مطابق آپ رٹا لگائیں رٹا لگائیں رٹا لگائیں اللہ کرے گا تو ترکیب بجید ہاں صدا ہے مدینہ لگائیں کہ تب بھی کھن جائے ہاتھ اٹھانے والوں مجھے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھ لیے وہ سوال کریں گے دس دن روزے اب تک کے روزے ہوئے دس دن کی نیت بھی ہے اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ بھی کر چکے ہیں وہ سوال کریں گے السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان آپ کی بھرگاہ میں عرض ہے جو اسلامی بھائی جامعہ دل مدینہ کے بارہ ماہ میں سفر میں ہوتے ہیں کیا وہ اس دوران جامعہ دل مدینہ سے کھانا کھا سکتے ہیں اگر وہ پڑھ نہیں رہے تو اب وہ بارہ ماہ کے لیے تو وہ تعلیم علم بھی نہیں رہے اور ہر تعلیم علم کو اجازت نہیں ہوتی ہے اپنے گھر پہ تو جو اب مقامی ہوتے ہیں اب تو وہ گھر پہ چلے گئے تو اب گھر کا کھانا تھا اب صرف کھانے کے لیے جامعہ نہیں آسکتا بارہ ماوالی بھی نہیں کھاسکتا یہ تھوڑی کوئی ٹھکا ہوگیا جو ایتالی بھیل میں تو ہم کھائے پیے جان بنا ہے تو پاری ہوگے دس سال ہوگے تو پھر جامعہ میں ہی جا رہے ہیں بہتو زندگی پر کھائے اور کیا ایسا نہیں پڑھ رہا ہے جامعہ میں موجود ہے تو کھائے نہیں ہے تو ہوا کھائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان یہ جو جمعہ کی دوسری آذان ہوتی ہے اس سے پہلے صلاة السلام نہیں پڑھا جاتا اور اس میں اشہد ونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے بھی نہیں چومے جاتے تو اس میں کیا شرعی ہے خطبے کے عزام میں دوسریہ خطبے کے عزام جو ہے اس میں ذروب شریف پڑھتے ہیں آپ ہر جگہ پر باپا نہیں پڑھتے ہیں یہ وہ ہی بتائیں گی کونی پڑھتا ہے ہمارے ہیں تو پڑھا جاتے ہیں جی الحمدللہ اور انگوٹھے نیچوں ہیں انگوٹھے چومنا صرف خطیب کو اجازت ہے خطبے کے عزام میں دوسروں کو انگوٹھے چومنے کی اجازت نہیں چار مقام پر انگوٹھے چومنے کی اجازت نہیں ہے تلاوت نماز خطبے کی اذان اور خطبے کے دوران کہ نام نامی اس پر گرامی آئے گا سرکار کا نام آئے گا یہ چار مقامے سے جہاں انگوٹہ چوننے سے آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے منعا فرمایا فتح و رضبی شکل بپا اذان کا جواب دیا جائے گا دوسری خطبے کی نہیں خطبے کی اذان کا جواب بھی صرف خطیب دے گا اور کوئی نہیں گیا و اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد بلالتاری جامیت المدینہ فیضان مدینہ پیارے بابا جان مدنی مذاکروں میں یا تصویب کی کتاب میں پڑھتے رہتے ہیں کچھ ایسے کھانے جن سے بچنا بہتر ہے جیسے جامیت المدینہ کا کھانا بھی پیارا بابا جانبی جیسے لنگر رزویہ کی ترقیب ہوتی ہے تو کیا اس سے بچنا بھی بہتر ہوگا براہ اکرام رہنمائی فرمائے جامیت المدینہ یا مدرسوں کے کھانے سے بچنا بہتر ہے کسی کا فتوہ پڑھا ہے آپ نے فتوہ نہیں پڑھا پیارا جیسے آپ احتیاط کر لیں اس طرح میں تعلیم علم نہیں ہوتی ہے کہ مجھ پر تو میرے کو جائز ہی نہیں ہے جامیت کا کھانا مدرسے کھانا میں تو نہیں کھا سکتا یعنی بپا اپنا کھائے اس چیز کی شکریہ کہنا چاہتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنا کھاتا ہے تو مدینہ مدینہ جن جامیہ کا کھانا وہ تو زہر ہزاروں لکھوں طلبہ کھائی رہے بپا وہ بہت ساروں کا وہ چندہ ایک ساتھ ہوتا ہے نا تو میں سمجھ رہا ہوں اس میں اگر کوئی بچنا چاہے تو اچھی بات ہے لیکن بچنا بہتر ہے یہ فتوہ مفتی دے گا ہے نہیں ہے کیا ہے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ مطلب اپنی قربان ایتنا دے گا انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اگر اپنے پلے سے کھائے گا اس کا ثواب تو ملے گا بگر اس کو ناجائز نہ سمجھتا ہو ناجائز سمجھے گا تو گناہ کر ہوگا ساری علماء اتفاق رکھتے ہیں جب ہی تو چندہ کیا جاتا ہے اگر طلبہ کو نہیں کھلیں گے تو پڑھے گا کون کیسے پڑھیں گے یہاں کر رہیں گے اور پلے سے کھائیں گے بیچاری کماتے دوڑی کہاں سے کھائیں گے لندر رضویہ کا کھانا بھی حرق نہیں ہے اس میں وہ یہ کہیں گے جائز ہے یعنی بپا احتیاط اور ہے اور شریعی جو اس کے احکام ہوں گے لندر رضویہ سے بھی کوئی بچتا ہے اس کی مرضی ہے لیکن اس کو ناجائز نہ سمجھے برا بھی نہ سمجھے کھانے والوں کے بارے میں دل میں کوئی میل بھی نہ لائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی اٹکل سے اپنے آئیڈیا سے مسئلہ بتانا جائز نہیں ہے اٹکل تو جس کو دے وہ مسئلہ بتاتے پھرتے ہیں بڑے بوڑے تو خاص کر آدھے ودھے مفتی ہوتے ہیں بیچارے دے ٹھوک دے ٹھوک مسئلہ یہ بتاتے ہیں یا کھالی مفتی نہیں ہوتے ہیں یہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں یہ دوا کھالو وہ تھکی کھالو تو وہ کچھ نہ کچھ بیچارے ان اس کے بتاتے رہے ہیں کسی کا بیڑا پار ہو یا بیڑا گھر کو جیسے وہ کل پر سوم بتایا نہیں کہ وہ کسی دولہ کو کسی نے بولا کہ یہ کھالو وہ کھالو طاقت رہے گی اب کوئی زیادہ ہی طاقت آگئی مری گیا بیچارہ جان سے چلا گیا اس لئے وہ نیم حکیم خطر ہے جان یہ مشہور ہے نیم حکیم خطر ہے جان آگے وہ یہ نیم ملہ خطر ایمان بھی لوگ بولتے ہیں لیکن بہرحال یہ کہ نیم ملہ اگر حکم شریعت اپنی مرضی سے بتاتا ہے بہت سخت گناہ کھا رہے ہیں وَاللہُ تعالیٰ عَلَمُ وَرَسُولُهُ عَلَمُ عَزَّوَ جَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلِهِ وَعَلِهُ سَلَّمُ صَلُّهُ عَلَى الْحِبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَى مَعْشَمَتُ السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُمْ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُمْ رحمت اللہ تاریخ گھوٹ کی جنے دکھا بھی نہ پیارے بابا جان قفریت کلمات اور فیضان سنت اور گیبت کے بارے میں اس کا مطالح ہو چکا ہے پیارے بابا جان مدنی مذاکرے چھے سو سے زیادہ ہے دو سو پچیس مدنی مذاکروں میں شرکت بھی ہوئی ہے جب مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں نیند آ جاتی ہے اس کے بارے میں رحمت فرمالی جی ہے پیارے بابا جان ایک سندھی میں سوال ہے الحمدللہ جیئے مرکزی مجلس شورج و نگران حاجی محمد عمران اتاری پیارے بابا جان تمہا پانچے نالے ساگر حاجی چھون ہنند آئے ہو انہا بارے میں بھی اسلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو و علیکم و السلام و رحمت اللہ و برکاتہو پیجے تم نیند آتی مدنی مذاکرہ پھر دوسرا حاجی کا سوال کی ہے دو سوال کی ہے مدنی فیس کا بھی اعلان نہیں کیا دو سوال منع ایک سوال کی اجازت ایسائی چیو آئین جی مدنی فیس چھائیں سائیں مان جی انشاءاللہ ربی نور شریف میں بارہ مہین اللہ مدنی باری کا تے آئے نا پنجبی ماں ایر تھی منجھے نا سبحان اللہ جی ہیں پیارے مرشید پاک جو حکم ماشاءاللہ با چلو بھائی پنجبی ماں انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بابا چووی ماں بھی پہنجائیں چووی ماں بھی عطا کریں شریف انشاءاللہ سبحان اللہ صلو علیہ الحبیب نیند آتی ہے نیند آتی ہے تو مدنی چینل پر بیٹے بیٹے نیند آ جاتی ہوگی اس میں آدمی اپنی کیفیت تبدیل کرے نا جیسے کہ تھوڑا پیدل چل لیں جس کو آج کل ملتا ہے واکنگ کر لیں یا واک کر لیں تو اس طرح ہو سکتا ہے نیند اوڑی آپ نے اپنی وہ حیائیت پوزیشن وہ چینج کریں انشاءاللہ امید نیند اوڑے گی موپے پانی مار لیں پانی پی لیں اور وہ حاجی کیوں بولتے ہیں یہ آپ میں کیوں نہیں بولتا آپ نے آپ کو حاجی یوں میری مرضی اس میں کیا اپنے مو سے میں حاجی کیوں بولوں صرف میں تو نماز بھی ہے الحمدللہ پڑھتا ہوں تاگر میں حاجی ہوں تو نمازی بھی ہوں اللہ کی رحمت سے زکاعتی پھر بقرائی دی قرمانی بھی کرتا ہوں یہ کہ اپنی عبادت کا اپنے مو سے اعلان کرنا اچھا نہیں لگتا اگر تو اپنے آپ کو حاجی کہتا تو جائز ہے لیکن اپنے مو سے نہیں کہتا ہوں میں نہیں کہتا تو لوگ بھی مجھے نہیں کہتا کوئی بات نہیں کیونکہ لوگوں سے کہلوانے کے لئے پہلے خود کہنا پڑتا ہے تاکہ لوگ کہیں ماں بھی مشکل ملے نہ کہیں کوئی ضرورت نہیں ہے باپا ہمارے محول میں جنہیں حاجی کہا جاتا ہے تو کیا مطلب وہ پہلے خود اپنے آپ کو حاجی کہتے ہیں پھر وہ حاجی لائز ہو جاتا ہے نہیں اپنے آپ تو وہ کہتے ہوں اور نہیں کہتے ہوں اپنی جگہ پر مگر ہمارے حاجی صاحب کہتے ہیں یہ ماحول ایسا ہے کہ خود اپنے مو سے اگر پہلے کبھی کہتے بھی ہوں تو اب نہیں کہتے ہوں گے مایوب ہمارے مایوب سمجھا جاتا ہے کہ اپنے مو سے کوئی اپنے نام کے ساتھ حاجی لگائے دوسرا کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام میں درابخہ جھانگیارہ بہاوپور کے مرحقہ عراقے ہیں وہاں پہ تقریباً کافی عرصے سے وہاں پہ دعوت اسرامی کا کوئی وہاں پہ قافرہ لیں گیا میں آپ سے اپنے عراقے کی طرف سے اور بہاپور دیویرنٹ کی طرف سے ارتجا کرتا ہوں گجارش کرتا ہوں کہ آپ مہربانے کر کے وہاں پہ آپ کریں نا کافی آپ کریں نا سمان اللہ سمان اللہ بہر دن کے کافی پہ یہاں پہ آیا تو آپ سیکھ کر یہاں سے اور میں بکیدہ الحمدلہ آپ نے ساتھ تین سے پانچ ساتھی بھی آیا ماشاہ تین پانچ اسلام بھائی لے کر آیا جی جی سمان اللہ یار خود جائیں آج جس نے روضہ نہیں رکھا وہ نہیں کرے سوال جواب سمان اللہ کس کس نے نہیں رکھا آج روضہ ہاں نہیں رکھا آپ کوئی بات نہیں ہاتھ کڑا کرے ہاں نہیں یا کریے نا جھوٹ بولنا کہ میں نے روضہ رکھا یا روزے کا اظہار کرنا تو آج ان کو جنہوں نے روضہ نہیں رکھا اور کھانا بھی نہیں کھایا ہاں یہ کھانا بھی نہیں کھایا اور روضہ بھی نہیں رکھا مپاہ یہ فرمارے بیس سال ہو گئے کوئی مدنی قافلہ قضا نہیں ہوا ہر ماہ قافلہ چار دن کا پہلے تھا تو چار دن کا اب تین دن کا تو تین دن ہمارے بزرگ بار چلے ان کو بھی احزادی دور پر شامل کریں سوہار اللہ پھر آج تو ہے روضہ نہ رکھنے والے آج آپ کی لٹری کھل گئی ہے کل بھی روضہ ہی نہ رکھے کل کی لٹری نہیں کھلے گی میرا یہ سوال ہے کہ جمعہ کی نماز کا فرض عدا کرتے ہی اسلامی بھائی نکل جاتے ہیں یہ بقیہ نماز نہیں پڑتے اس لیے کیا حکم ہے نہیں پڑتے یہ کیسے پتا چلا گھر پہ جا کے پڑھ لیتے ہوں جی گھر پہ جا کے پڑھ لیتے ہوں اس نے ظن رکھے آپ نے یہ تو ہے لیکن بہت سے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ فرض پڑھتے ہیں بقیہ نماز نہیں پڑھتے آپ پیچھا کرتے ہیں ان کے کہ نہیں پڑھتے اثر تک آپ نے نوٹ کیا ان کو لیکن اس کے سوال کا پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی نہیں میں ہی اپنے نام لے دوں اگر میں نے فرض نماز پڑھ لی اور پکیا نماز میں نے نہیں پڑھی تو میں نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اور اس تو ہو جائے گی سنت چھوٹی اس کا وبال رہ گا جزاکاللہ خیرہ اور بھائی اگر سنت موقع تا چھوڑنی کی عادت بن گئی تو گناہ گار ہوگا بہر حال یہ کہ وہ بعض لوگ گھروں پر پڑھ لیتے ہوں گے دکار پڑھ لیتے اپنے حسن زن کا جام پیتے رہے سبحان اللہ عید کے دن تو ایسی روضہ نہیں رکھا جاتا کل عید کا دن تا روضہ رکھا تھا یار جمعہ کو حدیث شریف مہید کا گیا ہے باپ آپ کی بارگاہ میں بارہ دن کے کافلے کے لیے حاضر ہوئے ہیں باب الاسلام شکار پر اتھار پر سے آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران سیدھا پاں اٹھ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے اس کے بارے میں میری رہنمائی فرمائیں جزاکاللہ غلط فہمی ہے پاں اٹھ جائے تو اس سے نماز ٹوٹتی نہیں البت آئیے کہ دسوں انگلیاں مڑ کر قبلہ روح ہو یہ اپنے چھوٹی انگلی تو بعض وقت اکثر اٹھ جاتی ہے لوگوں گے چھوٹی انگلی سے آپ زور دینا شروع کریں گے نا تو انشاءاللہ دسوں انگلیاں امیدن لگ جائیں اور پیٹ ان کے طلبے انگلیوں کے لگ کے قبلے کی طرف ہو جائیں سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین نماز کا عملی طریقہ سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے شاتی دار مکتبت اور مدینہ سے وی سی ڈی نماز کے آقام حاصل کریں جس میں امیر علیہ السنت نے عملی طریقہ بھی بیان کیا ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے www.amir.net پر بھی جا کر آپ یہ مدنی مذاکرہ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جان سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لے کا یہ شعر ہے مرشد دادی دار ویباہو میں نلکھ کروڑا حجہ ہو تو والدین کی جارت کریں تو ایک حج کا سواب ہے اس سے کیا مراد ہے یہ ارشاد فرما دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ والدین کی زیارت مطلق نہیں ہے محبت کی نظر سے دیکھنا یہ ماباپ نے غصے دے گھورا تو کھڑی آج کا سواب نہیں جائے وہ سلطان باہو کے آقا کا ارشاد ہے مستند حدیث پاک ہے اس کو بزرگوں کے قول سے ملانا یہ نئی مناسبت ہے پھر ابھی انہوں نے یہ مبالغہ کر کے اس سے مراد لکھا کروڑا تو وہ لکھا کروڑا کے جو تعداد عدد ہے یہ مراد نہیں ہوتی یعنی یہ مرشد کے دیدار کی اس میں اہمیت اجاغر کی گئی کہ پیر کا دیدار یہ بہت اہمیت لکھا کروڑا حجاں واقعی وہ حج تھوڑی مراد ہے حج کا سواب مزرگوں کے قول سے ثابت نہیں ہوتے یہ یہ کام حدیثوں سے ثابت ہوتے ہیں اللہ عز و جل کے حقام سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد سے پھر بھی اب ماں باپ کا دوگر وہ سولیڈ ایک بات ہے حدیث شریف تو سلطان باہو کی طرف منصوب ہے خدا جانے یہ شہر اُلکہ ہے یا مطلب کسی نے ملا دیا ہے بعض اشار لوگ بھی ملا دیتے ہیں اپنی طرف پر ڈال دیتے ہیں خود ابھی تو میں تو زندہ ہوں نا مدنی چینل پر میں نے بیان سنا اس طرح بھائی کا بہت ذمہ دار اس طرح انہوں نے بیان کیا یا ٹھیک ٹھاک بیان چاہتے ہیں ایک شہر پہ مجریم ہوں دل سے خوف قیامت نکال دو پردہ گناہگار پہ دامن کا ڈال دو یہ علیہ وسلم کا شہر ہے میرے کھاتے میں آئی ہے میرے کھاتے میں آئی ہے میرے کھاتے میں آئی ہے میرا نہیں ہے میرے جیتے جی اس طرح تو کتنے اشار پڑے جاتے ہوں گے کہ الیاس کہتا ہے الیاس کہتا ہے چاہ میرے اقوال بیان کی جاتے ہیں الیاس نے یوں بولا الیاس نہیں بولا کریں گے جب میں بلتا ہوں خواب میں بولا ہوں گا مجھے تو پتہ نہیں ہے تو جو میرے جیتے جی ہوتا ہے سیدہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی دنیا سے فردہ فرمائے ہوئے کیا پتہ یہ شہر کسی نے ویسے شامل کر لیا حدیثوں میں لوگوں نے لاکھوں حدیثیں گھڑی ہیں پتہ ہے نا موضوع حدیث بولتے ہیں موضوع حدیث کا ایک پورا ٹاپک ہے بڑی بڑی کتابیں بزرگوں نے لکھی ہے تو چلو حدیثوں میں تو پھر بھی چھانبین کی گئی لیکن بزرگوں کے اقوال میں یا صحابہ کے واقعہ دکایاں اقوال میں تو چھانبین کا سسٹم تو بنا ہی نہیں ہے وہاں لے کہ جو حدیث پاک میں والدین کو یا والدہ کو یا والد کو علیہ ونیہ مضمون ہے کہ ایک بار رحمت کی نظر سے یعنی محبت کی نظر سے دیکھنا حج مبرور کا ثواب ہے مقبول تو حج کا ثواب تو میں ہی اس حدیث کو جانتا ہوں بس یہ میرا آقا غیر شاد ہے اس میں کوئی کلام نہیں لیکن دارے پھر بھی جو صاحب استطاعت ہو گیا تو حج تو فرض ہوگا اس میں جب حج کے شراج پائے جائے تو زندگی میں ایک بار حج تو فرض ہے کچھ عرصے پہلے جس رات پھر حج زمزم رحمت اللہ تعالی کے انتقال کی خبر بھی اسی رات آئی دی تو کافی آپ کے پنجاب کے سائم بھائے ذمہ دارا ہم جما دے کسی نے بڑی سونی آواز میں وہ کھڑی چریپ والے بزرگ ہیں میا محمد صاحب رحمت اللہ تعالی کے کلام پڑا تو میں نے ایک شیر پر بڑے رو رہے تھے اور جھوم رہے تھے اور رو بھی رہتے ہیں سائم بھائی ایک شیر پر میرا تھا توڑا ماتا ٹھنکا کیا کہ یار میں نے کہا یار یہ شیر میں نے کہا یار اس کی وضاعت کرو تو وہ مجھے کچھ خلاف شرام حسوس ہوا اس کی وضاعت کریں کیا ہے اب وہ بات بڑی آگے تو پھر ہمارے عالیم ہیں اپنے مدنی چینل کے مبلی میں یہ بھی تشریف فرما دے انہوں نے فرمایا کہ خرید شریف والے بزرگ ہیں ان کے یہ بہت بڑے اچھے بزرگ تھے علم تھے لیکن ان کے کلام میں لوگوں نے اشعار مکس کر دی ہیں جس کو الحاقات بولتے ہیں تو یہ الحاق بولا یہ شیر بھی الحاقات میں سے ہے کسی نے ملا دیا یہ حضرت شہری میں کیا یوں اعلیٰ حضرت کی زندگی میں نے اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا کہ میرے نام پر کتابیں چھاپ دی ان لوگوں نے چھاپنے والوں نے یہ احمد عزا خان کی کتاب ہے میری ہائی دی کتاب یہ بدماشیہ کرتے رہتے ہیں لوگ خیانتیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو جو بھی شریعت خلاف بات ہو نا کسی بھی بزرگ طرح منصوب ہو اور وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں تو وہ رد ہے وہ قبول نہیں کی جائے کہ یہ اس بزرگ کا قول نہیں ہے وہ کسی نے ملا دیا ہوگا یا پھر یہ کہ اس کی گہرائی ہم سمجھ نہیں سکے ہم کو معنی پتہ نہیں یہ بھی ہوتا بات ہوگا تو وہ قول درست ہوتا ہم ہماری سمجھ نہیں ہی ہماری عقل کم میں بزرگوں کے بارے میں ودگمان ہی نہیں کرنی چاہیے قیدوں کا کسی بات لکھ دیں اپنی عقل کتنی ہے اپنی سمجھ کتنی ہے یعنی کسی بزرگ کے بارے میں ایک ایک طرف کوئی منصوب ایسا کلام ہوگا جو بزرگ مسلم ہوں گے تو جو خلاف شرع ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ الہاق ہے نہ یہ کہ بزرگ نے غلطی کی ہے ہاں کہ کسی نے ملا دیا ہوگا وہ بھی علماء سے مشورہ کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا ہے وہ علم اگر واقعی علم دین کے علموں اور اچھا مطالعہ تو ہو سکتا مطمئن ہی نہیں کر دیں گا اس کے معنی یہ بات اللہ معنی ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہماری عقل کتنی ہم دو کلیجی اور جگر کا فرق نہیں جانتے کلیجی کس کو بولتے ہیں جگر کس کو بولتے ہیں باپا جگرہ پوچھ لیا تو پھر تو مسئلہ زیادہ خراب ہوگا پنجابی جگرہ بولتے ہیں پتا ہے کلیجی اور جگر کا فرق ہے ہیں باپا دو چار ہیں دو چار سو میں سے یہ باپا بھاری اکثریت کو نہیں پتا نہیں جو نئے رنگ روٹ آئے نا ہونے باپا لیور بھی ملا دیا تو پھر تو کچھ اور ہی مسئلہ ہو جائے گا تلی ملا تو ساتھ میں سے یا کبہ دلیور جگر کلیجی کلیجا باپا ہاتھ کم ہو گئے تلی کیسے نے دیکھی ہے سب نے دیکھی نہیں اور جگر کیسے نے دیکھا ہے تھوڑوں نے دیکھا ہے حالانکہ یہ سب بھی نے کھایا ہوگا نہ صرف دیکھا ہوگا سب نے کھا ہوگا میں بتا ہتیاتا ہنڈر پرسند نہیں کہوں گا لیکن ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جگر سب نے کھایا ہوتا ہے کلیجے سب نے چبھائے ہوتے ہیں چلو کون بتائے گا نہیں جو پنجاب سے یا باب الاسلام سے تشریف لائن آج یا کل وہ بتائیں آپ بتائیں گے کھڑے ہو جائیں مذاکریں ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہو کوئی بھی نہیں ہے کھڑے ہو جائیں لیکن یہ یاد رہے غلط ہوگا تو ہمارے مندیس سزاؤں کا نظام بھی ہے گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں بابا جان کلیجی اور جگرہ ایک ہی ہوتا ہے بابا جگرہ بولتا ہی ہیں باب الاسلام بنے اچھا کلیجی اور جگرہ یہ بھی ایک ہی ہوتا ہے لیور اور کبد یہ بھی ایک ہوتا ہے سب بھی ایک ہوتا ہے کون کون ان کے ساتھ تاہید کرتا ہے تاہید کرنے والے تھوڑے ہیں اکثریت آپ کے خلاف جا رہی ہے بابا ایک ہی ہوتا ہے یہ تو ایسا ذہین آپ بھی اپنوں چاہیے بھائے پکڑ لو اس کو انام دے دو بارہ ماں کے مدنی کافلے میں سفرگا بابا بھائی آپ نے اعلان کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں کب تاریخ میں اعلان کرنے بابا انشاءاللہ نیت کرتے ہیں جائیں گے ضرور انشاءاللہ تاریخ تاریخ نکلے بابا انشاءاللہ بابا دو ہدار انیس میں انشاءاللہ بارما پاٹ سال کے بعد انشاءاللہ بابا بابا کوشش کریں گے سے پہلے جانے کی انشاءاللہ اچھا کلے جی آپ سب نے کھائی ہوگی جس نے کبھی نہیں کھائی وہ آدھ اٹھائے اس لئے میں تیادہ ہندر پرسن نہیں بولتا تھا کلے جی سب نے کھائی ہوگی مرغی کی بھی تو آئی جاتی ہے تو کلے جی جگر یہ سب ایک ہی ہے بابا ایک سوال بھی ہے کہ جیسے دکان پر اکیلے بیٹھے ہو نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو جماعت سے پڑھنا واجب ہی رہے گا جماعت واجب تو ہو جائے گی دکان بند کر سکتا ہے دکان بند کر سکتا تو واجب ہو جائے گا جیسے سامنے کسی کو بول کے جاتے ہیں تو پھر بھی ہو جاتا ہے کام جیسے اگر ایسی کو صورت ہے اور سامان برباد نہیں ہوتا یا دکان بڑھانے میں مہت دیر لگ جائے اس میں بھی صورت ہوتی ہے جیسے اگر بند کرتے ہیں تو پھر لوگ باتیں بنا دیں گے اگر سامنے کسی کو بول کر چلے آتے ہیں تو پھر ہو جاتا ہے بند کر کے باتیں اس لئے بناتے ہیں آپ لکھ کر نہیں جائے نماز کا وقفہ صلات و السلام علیکہ رسول اللہ نماز کا وقفہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے سلام علیکہ نیچے اوپر صلات و السلام علیکہ رسول اللہ نیچ میں آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے پہلے جانے کے کہاں سے تشریب لائیں آپ شہداد پور سے ماشاءاللہ جی تین ان کے لئے آئے کا آپ نے ماشاءاللہ شیعر معلوم ہوتے ہیں باقی جگر کلیجی میں لوگ کنگیز ہو جاتے ہیں یا آچھا مدنی مذاکرے سنتے ہیں وہاں ماشاءاللہ کبھا تھی بھی معلوم ہوتے ہیں کبھا تھی کون سی زبار میں بولتے ہیں یہ بولیں گے بتائیں گے یہ نہیں بتائیں عربی لیور صلو علیہ صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان نو دس محرم الحرام کو عقیقہ یا شادی وغیرہ کرنا کیسا جائز ہے واللہ تعالی علم ورسوله اعلم عز و جل و صلو اللہ تعالی علی و علی صلو علی العبی صلو اللہ تعالی علی محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا میں انیس سو چرانوے سے دعوت اسلامی کے محول میں ہوں پہلے چار دن کے مدنی کافلے دو ماہ کے بعد ہوتے تھے وہ بھی الحمدللہ سفر اس میں ہوتا رہا اس کے بعد اب تک شاید ہی کوئی یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ہر ماہ تین دن کا کافلہ ضائع ہویا ہو باپا دو ہزار چودہ یعنی اب بیس سال تقریبا ہو گئے باپا سبحان اللہ باپا ایک سبحان اللہ باپا میں ابھی تیس دن کے مدنی کافلے میں ہوں برائے کرم میرے ایمان پر خاتمے کی باپا اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برائے کرتا ہے آج ہی امین کو تھی آنکھے نا آپ کے لئے میں انشاءاللہ سوٹ پیس اور امامہ شریف پیش کریں گے سبحان اللہ مجھے مدنی کافلوں سے پیار ہے اب ہم استغفار پڑھیں گے جو استغفار ابھی پڑھیں گے اس کی فضلت یہ ہے کہ جو کوئی جمعہ کو فجر کے پہلے پڑھ لے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں چاہے وہ گناہ اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں سمندر کی جھاگ سمجھتے ہیں سب نہیں سمجھتے ہیں اور سابون سوپ سوپ جب پانی میں جال کرتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے سفے سفد یہ اس کو جھاگ بولتے ہیں انہیں بہت سارے گناہوں تب بھی وہ معاف ہو جائیں گے صلو علی العبیب سل اللہ تعالی علی محمد استغفر اللہ اللہ لا الہ الا ہوں وا اتوبو ایلیہ استغفر اللہ اللہ لا الہ الا ہوں وا اتوبو ایلیہ استغفر اللہ اللہ لا الہ الا ہوں وا اتوبو ایلیہ استغفر اللہ اللہ لا الہ الا ہوں وا اتوبو ایلیہ سلو علی العبیب ہوتے کیا علی شان ہیں باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول موسیقی